اگر آپ ایک ایریز جس کو صرف ایک بیس چاہیے تھا جسے صرف ایک پاتھ چاہیے تھا جسے صرف ایک پوش چاہیے تھا ترقی کے لیے سو یہ پوش بائیس جولائی سے آپ کے پاس ہوگا یہ اس کا ایک ایسا انگل ہے جو سال میں سب سے زیادہ بینیفٹس کریئٹ کرتا ہے ایریز کے لیے اور یہاں سے ان کی نیچرل ایبیلٹیز اپنی پیک پر ہوتی ہیں حلچل مچانے کے دن شروع ہو چکے آپ کے اندر جتنی ورث ہے وہ پروف کر دیجئے آپ کے جتنے پلانز ہیں انہیں ایکزیکیوٹ کر دیجئے اب خیالی پلاو پکانا بند کریں اسلام علیکم میریز میں ہاری سازمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سبتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ یہ ویک بائیس جولائی سے سوان تقریباً اٹھائیس یا انتیس جولائی تک چلے گا میرے پاس ہر لحاظ سے خوشخبریاں ہیں ایریز آپ کے لیے دو بڑے ایوینٹس ہیں اس سات آٹھ دنوں میں اور یہ دونوں بڑے ایوینٹس آپ کی زندگی میں نئی حلچل مچا دیں گے رولز آسٹرولوجیکل رولز کے مطابق سورج بائیس جولائی کو اپنے ریال ہاؤس میں لیو اینگل پر آ جائے گا یہ اس کا ایک ایسا اینگل ہے جو سال میں سب سے زیادہ بینیفٹس کریئٹ کرتا ہے ایریز کے لیے اور یہاں سے ان کی نیچرل اپلیٹیز اپنی پیک پر ہوتی ہیں ان کی کریٹیو آئیڈیاز ان کی منٹل اسٹریندھ ان کی کیلکولیشنز سورج کا لیو اینگل پر آنے کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے فیفت اینگل کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور فیفت اینگل ہے ایمپورٹنٹ اینگل جہاں سے آپ بہت زیادہ بینیفٹس لے سکتے ہیں جیسے کمیونکیشن ایک بینیفٹ ہے ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز تعلیمی سرگرمیاں ایگزیمز کہیں ایڈمیشن لینا ہو کسی عالی تعلیم کے لیے کوئی ڈپلوما یا کسی عالی تعلیم کے حصول کے لیے اپنی پرپریشنز کرنی ہو یا سمندر پار تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنی ہو وہ بھی اسی دور میں اپنے پیک پر ہوتا ہے اور آپ جانتیو پرسنیلٹی میل ہو یا فی میل دونوں ہی طرح سے آپ کو بہت ایڈوانٹیجز ملے گئے تیسرا فائدہ کہ جب بھی سورج لیو اینگل پر جاتا ہے آپ کے تعلقات عامہ اور آپ کی فیملی کے ساتھ نرازگیاں ختم ہونے لگتی ہیں ویل فیر پلانز بننے لگتے ہیں آپ اپنی پریزنٹیشنز آپ اپنے نظریات کو بہت اچھے انداز سے پریزنٹ کر پاتے ہیں ذہن میں اتمنان پیدا ہوتا ہے جس سے آپ زیادہ لمبے ٹائم تک کے لیے کام کر سکتے ہیں ایڈیٹیشنز ریزولو ہوتی ہیں اینگر فٹس کم ہوتے ہیں وریز کم ہوتی ہیں فکریں فکروں کا کم ہونا پوسیبل ہے یہ بائیس جولائی سے ہوگا تیس دن کا فیز ہے سال میں ایک ہی دفعہ سورج لیو اینگر پر سے گزرتا ہے ایریز کے لیے وہ بہت بینیفٹس کریئٹ کرتا ہے اور وہ کیونکہ فیفت اینگر کا ہی ریپریزنٹیٹیو ہے تو وہ زیادہ فوکسڈ ہو کر آپ کام کر سکیں گے مستقل مزاجی کے ساتھ ٹارگٹ فل ہو کے دوسری تبدیلی آئے گی ٹوانٹی فیفت آف جولائی کو مرکری نام کا ایک پلانٹ ہے مرکری ایز یور مائنڈ سکیلز مرکری ایز یور مائنڈ پرفارمنسز جیسے کریٹیو سکیلز کمیونیکیٹیو سکیلز کلکولیشنز کونسنٹریشنز مرکری ایز یور فیزیکل ہیلتھ یہ سکس اینگر کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور یہ آپ کے سکس اینگر پر ہی آ جائے گا دونوں پلانٹ اپنے اصل گھر میں موجود ہونے کا مطلب ہے کہ آسٹولوجیکلی مرکری اور سن کی ایسی پوزیشن جہاں وہ انتہائی فرینڈلی بیہیو کرتے ہوئے آپ کو پاورفل فیولز سپلائی دیں گے ایسے تمام ایریز میل فی میل سٹوڈنٹس بزنس مینز کریئیٹیو پیپل کانٹینٹ رائٹرز ڈاکٹرز یا پھر بیلڈرز یہ سب اب اس پوزیشن پر ہیں کہ ٹائم پر وہ کسی طرح کی کمپلین نہیں کر سکتے کہ ہمارا وقت برا چل رہا ہے ہم گردش ایام میں فسے ہوئے ہیں ہماری صلاحیتیں صحیح کام نہیں کر رہی ہیں ہم ڈیسیجن نہیں لے پاتے یا ہمارے پاس ایموشنل لیکنگ چل رہی ہے ہم جذباتی طور پر اتنے اٹیچ نہیں ہیں اپنے ٹارگٹ سے یہ اب سب جھوٹ باتیں بائیس جولائی کے بعد ایریز کے لیے ایک بہترین ٹائم کا آغاز ہے جو میجر ایجنڈاز آف لائف ہیں ان کو پروسیڈ کرنے کا لاؤسز کی ریکاوری کا کرزوں کو اتارنے کا اور انویسٹمنٹ پاورفل انویسٹمنٹ وید ہائی ریوارڈز رسک لیولز کم ہوں گے ریوارڈ لیولز بڑھیں گے یہ دو نئی تبدیلیاں تھی ان تبدیلیوں سے پرسنیلیٹی اٹریکشنز بھی بڑھیں گی ان تبدیلیوں سے کچھ کر گزرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا ذہنی قابلیت میں بھی اضافہ ہوگا جسمانی سٹرنٹ بھی انکریز کرے گی کیپٹن اسکلز ڈیولیمنٹس میں جائیں گی ریوارڈز ہائی ہوں گے فیملی ویل فیر جنریٹ ہو سکے گی اور لاسٹ میں آپ اپنی ایڈوکیشنل فیکٹر کو بھی انہینس ہوتا ہوا دیکھیں گے یہ دو نئی تبدیلیوں کے ساتھ جو پچھلے ہفتوں سے آپ کے ساتھ پلس پوائنٹ ہے ان کی طرف بھی گور کرتے ہیں آپ کا رولنگ پلینٹ مارس اس وقت آپ کے تھرڈ اینگل پر ہے آپ کے لیے آپ کا لکی پلینٹ جو پیٹر بھی آپ کے تھرڈ اینگل پر ہے سو یہ دونوں پلینٹس کا آپ کے تھرڈ اینگل پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ زیادہ ریسپونسبل ہو جائیں گے آپ کے اندر سے لاپروہی کا خاتمہ ہوگا آپ نالج بیسڈ یا ایکسپیرینس بیسڈ ڈیسیجن لے سکیں گے اور جب ایکسپیرینس بیسڈ ڈیسیجن لیے جاتے ہیں تو اس میں لاس یا نقصان یا یہ جو بلاف یا چیٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یہ منیمم ہوتے ہیں سو ایڈ دی مومنٹ ٹائم بیہیوئر آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ کچھ بڑھا کریں اور اس بڑھا کرنے میں آپ کی دلی خواہشات کی تکمیل ممکن ہو سکے گی سورج آپ کے فیفتھ اینگل پر آیا وینس آپ کے فیفتھ اینگل پر ہے یہ ایڈیال لیو لائف لیو ریلیشنشپ لیو رومانس لیو لائف پارٹنرشپ لیو رومانس لیو رومانس سورج کی وجہ سے اس کو تقویت ملے گی کبھی کبھی سورج اور وینس بہت قریب آ جاتے ہیں اسے کمبسٹ سیچویشن کہتے ہیں جس سے بجائے کچھ ڈیویلپ ہونے کے الٹا نقصان ہونے لگتے ہیں اس وقت ویسٹر نسٹالوجی رولز کے مطابق سورج اور وینس میں اتنا فاصلہ ہے کہ وہ کمبسٹ نہیں ہے سورج اپنی جگہ ڈیسیزنز میں آپ کو مدد دے گا اور وینس اپنی جگہ پر لب ایموشنز اٹیچمنٹس اور کمیٹمنٹس آپ کو دے گا سیٹرن آپ کے لیے ریٹو گریڈ ہو چکا ہوا ہے انتیس جون سے ذات مینز کہ وہ جو ویسٹر نسٹالوجی کے تھرو ایک پریڈکشن تھی کہ یو آر ان ساڑ ستی وہ بھی ریکاور ہو چکی ہوئی ہے انتیس جون سے سو ایریز آر گوئنگ گوڈ اس وقت وہ جن شعبوں میں کام کر سکتے ہیں میں ان کو ون بائی ون بیان کرتا ہوں ایک تو تمام وہ بری عادتیں جو آپ کے ٹائم کو کل کرتی تھی آپ کے ریوارڈز کو کل کرتی تھی آپ کی ریپوٹیشن یا ریسپیکٹ کو کل کرتی تھی آپ ان کو ریکنسیڈر کرتے ہوئے سال کر سکتے ہیں دوسرا فائدہ آپ زیادہ اچھی انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں زیادہ اچھی جوب حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا پھر اگر اچھی جوب پر ہیں تو اس میں انکریمنٹس کے لیے یا پرموشنز کے لیے ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں ایکسپیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ گروہ تھائیں تیسرا فائدہ آپ اپنی فیملی ویل فیر کے لیے اقدامات کر سکیں گے چوتھا فائدہ آپ کا لائف اسٹائل لیکجوریس انداز سے اپ گریڈ ہوگا کمفرڈ بھی آئے گا اور لائف اسٹائل میں نئی تبدیلیاں پوزیٹیو لی آئیں گے آپ اپنی تعلیمی یہ پانچ ماہ فائدہ ہے آپ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو بڑھا سکتے ہیں ڈیلز بنا سکتے ہیں اپنے آپ کو فیم دینے کے لیے اگر کوئی اقدامات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں چھتا فائدہ آپ اپنی فیزیکل ہیلتھ کو ڈیویلپ ہوتا ہوا دیکھیں گے اس فیزیکل ہیلتھ میں جو سب سے پہلا ایڈوانٹیج ملے گا وہ نون مٹیریل سائیڈ ہے لائک فکروں کا خاتمہ پریشرز کا خاتمہ انگزائیٹی کا خاتمہ یا پھر بزدلی یا خوف زدہ ہونے کا خاتمہ یہ پہلے ہوگا اور اس کے بعد اس کے جو ایمپیکٹس ہیں وہ آپ کی پرفارمنسز پر آئیں گے ساتھوہ فائدہ ساتھوہ فائدہ یہ ٹائم آف لیو کمیٹمنٹ سم ٹائپ آف ریلیشنشپ سم ٹائپ آف لائف پارٹنشپ ڈیسیجنز اور اس طرح اس کے دیگر فائدے جس میں لائف پارٹنشپ سیرمنیز ہو سکتی ہیں یا فیملی ویل فیر جو آلرڈی شادی شدہ ہیں ان کے لیے جن لوگوں کے پاس پرپوزلز نہیں ہیں جن بین بیٹیوں کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں تو ایکسپیکٹیڈ یہ ہے کہ وینس سن کی یہ پوزیشن آپ کے لیے لائف پارٹنشپ کے ڈیسیجنز کی وجہ بن سکتی ہے آٹھما فائدہ لائف پارٹنشپ کی ریکوبری ہے نوہ فائدہ عالی تعلیم کے حصول کی طرف جانا ہے دسما فائدہ آپ کے لیے ملٹی ٹاسکنگ ایک سے زیادہ سورس آف انکم یا ایک سے زیادہ کیریئر اپورچنٹیز کا آن ہونا یہ ممکن ہے گیارما فائدہ آپ اپنی لک لائن میں سے کچھ گروت ایکسپیکٹ کر سکتے اتنے فائدوں کے بعد ایریز اگر آپ ایک ویک ایریز ہیں تو ہو سکتا ہے ابھی بھی آپ کمپلیننگ ہو بٹ ایف یو آر سٹرانگ ایریز جس کو صرف ایک بیس چاہیے تھا جسے صرف ایک پات چاہیے تھا جسے صرف ایک پوش چاہیے تھا ترقی کے لیے سو یہ پوش بائیس جولائی سے آپ کے پاس ہوگا سو یو آر ریڈی فر در ٹیک آف میں یہ چپکے سے بات نہیں سنا رہا سوشل میڈیا پہ اعلانیاں بولتا ہوں کہ حلچل مچانے کے دن شروع ہو چکے آپ کے اندر جتنی ورث ہے وہ پروف کر دیجئے آپ کے جتنے پلانز ہیں انہیں ایگزیکیوٹ کر دیجئے اب خیالی پلاو پکانا بند کریے اور کاموں کی طرف نکل جائیے جن لوگوں نے اپنے کسی بھی مقصد کی تکمیل کے لیے صرف اپنی صلاحیتیں استعمال کی اور امید یہ ہے کہ وہ صلاحیتیں استعمال کر جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے لیکن ایسے ایریز جنہوں نے اپنے بیڈ پیچ سیزن میں 29 جون سے پہلے پہلے کچھ بڑے ہی نقصانات کر لیے ہیں جنہوں نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے کچھ ایسے فیصلے کر لیے ہیں جن سے ریلیشنشپ بلکل ڈسٹروئے ہو کے رہ گئے ہیں کچھ ایسی لائف اسٹائل آپ نے اپنائی تھی جس کی وجہ سے آپ کی جو صحت ہے وہ بلکل ڈمپی بمپی سی چل رہی ہے ایسی سیچویشن میں آپ کو اب جلد اسے ریکاور کرنے کی ضرورت ہے ریکاوریز خود بھی ہو جاتی ہیں جیسے کچھ ٹائم لگے گا ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں لیکن وہ ٹائم جب وہ چیزیں جب تک ٹھیک ہوں گی تب تک یہ گولڈن ٹائم ویسٹ ہو چکا ہوگا تو میرا مشورہ ایسی موالج ایسی پروفیشنل ایسٹالجر یہ رہے گا کہ جلد اس جلد اپنے آپ کو آرٹیفیشلی ٹھیک کریے جو بیسک سی سپورٹ ہمیں چاہیے ہوتی ہے جس سے ہماری پلانٹی ایکشنز اور ہمارے گراؤنڈ ایفرٹس ہمیں جلدی سے رپیئر کر دیں اس کے لیے تو بلو سفائر پہننا اور سورہ شمس پانچ دفعہ پڑھنا کافی ہوتا ہے اور اگر آپ ساؤتھ افریکن بلو سفائر فائن کوالٹی پہنے تو دس کیرٹ پہنیے ان دونوں ریمیڈیز سے بلو سفائر اور سورہ شمس سے اتنے سپرچول ایڈوانٹیجز خیر اور برکت مل جاتی ہے اور ادھر سے سائنٹیفک سپورٹ مل جاتی ہے جس سے آپ جہاں ایک مہینے میں ٹھیک ہونا ہے وہاں دس پندرہ دن میں ٹھیک ہو کر دوبارہ ٹریک پر آ جائیں گے اگر آپ یہ چیزیں کر چکے ہیں اور ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے میں بھی پرابلم کسی اور طرح کی ہو لیکن آپ یہی سمجھتے رہیں کہ میں شاید ویک ہو اس چیز کو چیک کرنے کے لیے جو اسٹالجرز کے پاس میتھڈ ہے وہ برچارٹ کیلکولیشنز ہیں برچارٹ کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں اس پلانیٹی پوزیشن کو اگر میں انہیں سنگل لائن بیان کروں آفٹر ٹوانٹی سیکنڈ آف جولائی سو دس از اٹائم جسے ہم گولڈن یا بہار سیزن ڈکلیئر کرتے ہیں اور بھی میرے کلیگ اسٹالجرز کچھ دنوں میں یہ باتیں آپ تک پہنچا دیں گے دو پلانیٹس کا بہت اچھی جگہ ہونا باقی پلانیٹس کا سپورٹیو ہونا آپ کا نیچرل فلو اور آپ کا ٹیلنٹ بلکل میچ کر جانا اس سے جو ریشو آف سکسیس بنیں گی وہ ہائی لیولز ہوں جو لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کے اندر ورث نہیں ہے یا وہ کمپرومیٹیو سے ہو گئے ہیں یا ڈرے ڈرے سے رہتے ہیں حق بھی نہیں مانگ پاتے انہیں تو برحال بلو سفائر پہننا ہی چاہیے چاہے سیچویشن اچھی ہو چاہے کمزور ہو تاکہ وہ اپنے اندر کی خرابیاں دور کر سکیں بلو سفائر اگر اچھی کوالیٹی کا ہو تو اس کے ریزلٹس بڑے تیزی سے آتے ہیں اگر آپ کے پاس اچھا بلو سفائر ہے سرٹیفائیڈ ہے یا آپ کو خود بہت اچھی نالج تھی بلو سفائر بائے کرنے کی تو دین پائن اور اگر اگر آپ کے پاس نالج نہیں تھی بلو سفائر کی اور ایسے ہی آپ نے کوئی رنگ برنگے سے سٹون پہنے ہوئے ہیں تو پھر میرا مشورہ ہے کہ اس وقت سٹون بدل دیجئے اور اچھی کوالیٹی کا بلو سفائر دیجئے اس کے لیے ہم نے بھی کچھ ہیلپ کیا ہے کچھ ارینجمنٹس کی ہیں بینگ پروفیشنل ہم نے ایک آن لائن سٹور کریئیٹ کر دیا ہے اس پر لسٹ آف بلو سفائرز موجود ہے ہر طرز کے بلو سفائرز موجود ہے نیچے ڈسکریپشن میں اس کا لنک آ رہا ہوگا آپ ایک نظر وہاں دیکھ لیجئے اور وہاں سے بھی بائے کر سکتے ہیں اس پلانٹی سیٹ اپ کو اس فیول آف ٹائم کو اللہ تعالی کی نعمت سمجھئے اور اپنی پلاننگ کو تیز کر دیجئے بڑھا کر دیجئے اور کچھ نئے اقدامات کرنے کی کوشش کریئے میں نے اس دفعہ تفصیل سے بیان کیا پچھلے ہفتے کچھ کمنٹس آئے تھے جن میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ویڈیو کے دوران ہی ان کمنٹس کا اظہار کروں وہ کمنٹس ایسے تھے کہ اگر میں اسے ویڈیو میں شامل کروں تو ویڈیو لمبی ہوگی کیونکہ وہ بہت تفصیل طلب تھے میرا خیال ہے کہ کمنٹس پر ایک الگ ہی ویڈیو بنائی جائے کیونکہ ہر سٹار والا ڈیفرنٹ کمنٹ کرتا ہے ڈیفرنٹ کویسچن پوچھتا ہے تو جب میں ادھر کسی کو تفصیل بیان کروں تو ان کے نام لے کر بیان کر دوں اور پھر فائدہ بہت سارے لوگوں کو ہو جائے گا آخر پر میری دو درخواستیں ہمیشہ کی طرح ایریز اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ لوگوں کی سبسکرائبشن میری حوصلہ افضائی کی وجہ برتی اگلی ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکے پا